بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ کاربن ایمیشن پوری دنیا کے لئے کافی خطرناک ہے اور بڑے بڑے سائنٹسٹ انجینئرز اور بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں جو رینیویبل سیکٹر میں کام کر رہی ہیں وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طریقے سے جو گندے گندے کالے دوئے اور کاربن ایمیشنز ہوتی ہیں ان بیری جہازوں کے ذریعے سے اس کو اورکم کر سکے تو آج کی ویڈیو میں ایک بہت پیاری آپ لوگوں کو ٹکنالوجی کے بارے میں میں بتانے جارہوں کہ نیدر لینڈ میں بلکل پریکٹیکلی زیڈ ایس ایک کمپنی کا نام ہے زیرو ایمیشن سرویسز اس کا ایک ٹائٹل ہے ان کا یہی کام ہے کہ وہ رینیویبل سیکٹر میں کافی زیادہ انویشن لانے کی کوشش کرتے ہیں تو نیدر لینڈ کی حکومت کو انہوں نے پروپوزل دیا ان کا پروپوزل ایکسیپٹ ہو گیا اور اب انہوں نے سمندری جہاز کو بیٹریوں کے ذریعے سے چلانا شروع کر دیا اور انہی بیٹریوں کو وہ لوگ سولر کے ذریعے سے چارج کر رہے ہیں تقریباً اٹھالیس بیٹریوں جو ہیں وہ ایک بہری جہاز کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کی ہیں اور پریکٹیکلی انہوں نے اس کو چلا کر بھی دکھائے ہیں ہر بیٹری جو ہے وہ تقریباً دو سے چار گھنٹے تک سفر کرواتی ہے اور ساٹھ سے لے کر ایک سو بیس کلومیٹر تک سفر جو ہے وہ ایک بیٹری کے ذریعے کیا جاتے ہیں بیٹری کا کانٹینر جو ہے وہ اسی شپ کے اندر رکھا جاتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم اس کانٹینر سے بیٹری کو نکال کر پرانی بیٹری کو اس کے ساتھ ریپلیس کیا جاتا ہے تقریباً ایک ہزار ٹن کارمن ایمیشن فرسٹ ٹرپ میں ان لوگوں نے جو ہے اس کی ریڈیکشن وہ لوگ لے کر آئے ہیں اور ساٹھ ٹن تقریباً اور مزید گیسوں کی ریڈیکشن وہ لوگ لے کر آئے ہیں اس پروجیٹ میں وہ لوگ اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً ایک ہزار ٹن کارمن کی ایمیشن کو پہلے سال میں ہم لوگ ختم کریں گے دس سال کا کانٹریکٹ جو ہے نیدر لینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کا سائن ہو چکا ہے اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اب پوری دنیا میں پھیلے گی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ٹریڈرز جو ہے ایمپورٹر اور ایکسپورٹرز ان کے لیے کافی زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ فیول کاؤس جو ہوگا وہ کافی زیادہ ریڈیوس ہوگا ہے یہ ساری کی ساری بیٹرییاں جو ہے یہ چارج ہوتی ہیں سولر کے اوپر چارج ہوتی ہیں اس کے لیے کسی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی بار کیپیٹل انویسمنٹ کرنی پڑے گی باقی یہ والی بیٹرییاں جو ہے یہ اس کشتی کو جو ہے یا اس بیری جہاز کو جو ہے وہ چلاتے رہیں گی اور زیرو کاسٹ کے اوپر اس کا جو رننگ کاسٹ ہے وہ آلماست زیرو کے برابر ہے صرف پندرہ منٹ کے لیے اس میں ایک ڈیفیشنسی ہے کہ ہر مطلب دو سے چار گھنٹے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد جو ہے بیری جہاز کو جو ہے وہ روکنا پڑتا ہے اور دوبارہ سے نئی بیٹری اس کے اندر انزرٹ کی جاتی ہے اور پھر اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو جو بھی ہو کافی بہت بڑی ٹکنالوجی ہے دو میگا وارڈ آور کا فرسٹ بیٹری بینک جو ہے وہ انہوں نے فرسٹ سٹیج میں جو ہے وہ اس کے اندر انسٹال کیا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ سارے کا سارا پروسس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت انقلابی قسم کی ٹکنالوجی دنیا میں متعارف کرائی گئی ہے کہ بلکل ایک بہت بڑے لیول کے اوپر فیول کو مار دی جا رہی ہے اور رینیویبل سیکٹر کو ریلیف یا اس کو ڈیولپمنٹ دی جا رہی ہے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالی سے یہ امید ہے اور ہمارے جس طرح دنیا میں ترقی کے ساتھ رینیویبل سیکٹر میں کام ہو رہے تو اور بھی زیادہ کاربن ایمیشن کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی جائے گی اور اب اس کے بعد لیٹھیم سے بھی اوپر کی ٹکنالوجی ہائیڈروجن بیس جو بیٹریز ہیں وہ بھی مارکٹ میں آ چکی ہیں جس طرح لیٹھیم کی لائف جو ہے وہ صرف دس سال ہے تو ہائیڈروجن کی لائف جو ہے وہ تیس سال ہے تقریباً اس سے تین کنا زیادہ ہے تو اس ٹکنالوجی کو بھی زیس والے جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم لیٹھیم سے نکل کر ہائیڈروجن ٹکنالوجی پر جائیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری بیٹریز کی مزید ایفیشنسی اور لائف بڑھیں تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو آپ سے جو میں نے شیئر کرنی تھی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ